بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو چینل ٹی پی انفو ہم نے اب شروع کر دیا ہے ٹوپک جو ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں انٹرڈیکشن ٹو لاو ان ایتکس انٹرڈیکشن ٹو لاو ان ایتکس کے اندر جو ہے ہم جو ڈیفرنٹ لاوز ہیں جیسے کہ شیڈول ایف ہے اور لیسنس ایشو کرانے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کیسے ڈرگ اسپیکٹر بن سکتا ہے اور پی کیو سی بھی یہ وغیرہ سامام چیزیں ہم پڑیں گے اس لاو کے ٹوپک کے اندر تو فردن فردن آپ کو تھوڑا تھوڑا یعنی چھوٹے چھوٹے ٹوپک وائل جو ہے تمام لیکچے سیریز دی جائے گی اس مکمل لیکچے سیریز میں آپ کو انشاءاللہ جو لاو کا ٹوپک ہے فارمیسی ٹکنیشن کا وہ کور ہو جائے گا تو آپ نے جلدی نہیں کرنی اور کنفیوز نہیں ہونا انشاءاللہ آپ کو تمام ٹوپک جو ہے اس میں کلیر ہو جائیں گے اس فارمیسی ٹکنیشن کے مکمل کورس کے اندر جیسے کہ آپ کو پتاتے ہیں کوئی بھی ٹوپک ہو اس کو جو ہے آپ نے پڑھانے سے پہلے آپ نے پڑھانا ہے کہ آج کا ٹوپک ہوں ہمیں کیا کیا پڑھیں گے تو اسی طرح آج جو لاو ایتکس کا ٹوپک ہے انٹردیکشن ٹو لاو ایتکس کا آج کا ٹوپک میں ہم جسٹ پڑھیں گے بریف بریف انٹردیکشن ہے مختلف چیزوں کا تھیوری کا آج کا ٹوپک ہے اس میں جسٹ آپ نے پڑھنا ہے پرپلس آف فارمیسی لاو کا کیا مقصد ہے کیوں بنایا جاتا ہے مقصد ہے کہ لوگوں کی صحت کو پروٹیکٹ کرنا پبلک ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو آگے ڈیٹیل میں بھی بتایا جائے گا دوسرا ٹوپک آج ہم پڑھیں گے اس میں ہوگا ہمارے پاس سٹرکچر آف فارمیسی لاو فارمیسی لاو کا سٹرکچر کیا ہے کہ لاو کیسے بنایا جاتا ہے کیسے طرح کام کرتا ہے فیڈرل لیول پر کس طرح کام کرتا ہے پرووینشل لیول پر کس طرح کام کرتا ہے یعنی فیڈرل ایک لاو کے دو پارٹ ہوتے ہیں فارمیسی لاو کے ایک فیڈرل لیول پر کام کرتا ہے ایک سٹیٹ لیول پر یعنی پرووینشل لیول پر کام کرتا ہے فارماسیسٹ کے کوڈ آف ایتکس یعنی فارماسیسٹ جو ہے کہ اخلاقیات کیا ہونے چاہیے کیس طرح کام کرنا چاہیے اس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہونے چاہیے وہ پیشنٹ کو صحت کا خیال رکھے اور اس کے جو ہے دیگریٹی اس کے جو ہے سیلف رسپیکٹ اس کا احترام کرے اور اس کو جو ہے اس سے لویل رہے اس سے کوئی بھی مسکائیڈ نہ کرے اور اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کو جو جو وہ سہولیہ دے سکتا ہے اپنی پروفیشنل فیل میں وہ دے اس کو کوڈ آف ایتکس کیس میں ہم تھرڈ ٹوپک پڑھیں گے اس کے بعد ہمارا نیکس ٹوپک ہوگا وہ بھی ہم اس ٹوپک میں ڈسکس کریں گے فارماسی لاہ فارماسی لاہ کی ڈیپنیشن پڑھیں گے فارماسی لاہ ہوتا کیا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا فارماسی لاہ جو ہوتا ہے پبلک ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہم کو نور ملاتے ہیں وہ فارماسی لاہ کے اندر اس کا ایک برانچ ہے اور اس کو ڈیٹیل میں ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے تو یہ آج کے ٹوپک میں ہم ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آج میں ہم نے پڑھنا ہے فارماسی لاہ کے فارماسی لاہ کیا ہوتا ہے فارماسی لاہ کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ فارماسی لاہ is a body of information about drugs drug distribution and drug therapy the information is used by the legislator administrator urgencies and court of law to assure that all parties to home responsibility have been assigned meet those responsibilities تو فارماسی لاہ کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ فارماسی لاہ جو ہے ایک information body ہے information body کس چیز کی ہے ڈرگ کی یعنی اس کے اس سے ہم جو ہے ڈرگ کی معلومات لیتے ہیں ڈرگ ڈسٹیبیشن کی معلومات لیتے ہیں فارماسی لاہ سے اور ڈرگ تھیرپی یعنی تین چیزیں آ جاتی ہیں ڈرگ ڈسٹیبیشن ڈرگ تھیرپی کی جو information body ہے وہ کون سی ہے کون ڈیل کرتا ہے فارماسی لاہ اس کو ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے the information جو ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں کس لیے legislature کے لیے قانون بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں administrative agencies administrative agencies جو ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی بھی agencies ہیں جو law and order کو کنٹرول کرتی ہیں اس کے لیے یہ information استعمال ہوتی ہیں and courts of law to assure that all parties to home responsibilities have been assigned یعنی courts of law جو کون جو courts ہیں عدالتیں ہیں قانون کی عدالتیں ان کے لیے یہ information available ہوتی ہیں body of information جو کہ فارماسی لاہ کے اندر لکھی ہوتی ہیں یہ information یعنی کون لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں ہوتے کیا کیا ہیں فارماسی لاہ میں اس definition میں آپ کو پتہ چل گیا اس میں یعنی اس میں فارماسی لاہ میں کیا ہوتی ہیں body of information ہوتی ہیں about drug, drug distribution, drug therapy اور اس کو استعمال کون کرتے ہیں administrative agencies, legislation بنانے کے لیے قانون دان اور قانون کی عدالتیں استعمال کرتی ہیں تمام parties کی responsibilities کی یقین دہانی کے لیے short run کے لیے all parties to home responsibilities have been assigned meet those responsibilities اس چیز کی کیندہانی کے لیے assurance کے لیے کہ جس کسی کو کوئی ذمہ داری ملی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ جو ہے فارماسی لاہ کے اندر یہ چیز define کی جاتی ہے فارماسی لاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے the purpose of pharmacy law to protect amnes let's کہہ سکتے ہیں فارماسی لاہ کا مقصد ہوتا ہے کہ protect کرنا کہ اس کو patient کو from harm نقصان سے and that might occur if medications were used in a way that unresonably increase the risk of their causing harm یعنی فارماسی لاہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے patient کو protect کرنا ہے کس چیز protect کرنا ہے کہ اس کو کسی خطرے سے جو کہ اس کو medications کے دوران ہو سکتا ہے کہ وہ medications کے اگر کوئی procedure میں کمی بیشی کی وجہ سے وہ ہوا ہے unresonably کوئی یعنی بغیر کسی وجہ کے کوئی risk ہو گیا ہے risk of life ہو گیا ہے patient کو یا کوئی اور نقصان ہو گیا ہے تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم فارماسی لاہ بناتے ہیں فارماسی لاہ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے some pharmacy law relate to all drugs and the hazards of using them for the therapeutic reason یعنی کچھ دو فارماسی لاہ ہوتے ہیں وہ مطلق تمام ڈرگز کے مطلق ہوتے ہیں اور جو نقصانات ہوتے ہیں hazards کا مطلب ہے خطرات جو ہوتے ہیں اس کے مطلق ہوتے ہیں using them for the therapeutic reason یعنی hazards جو نقصانات ہوتے ہیں therapeutic یعنی علاج مالجے کے دوران اس کے مطلق کچھ فارماسی لاہ ہوتے ہیں کچھ لاہ تمام ڈرگز کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں کچھ لاہ جو ہوتے ہیں اس قانون کا سبسٹ ہوتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مین لیسن ہوتا ہے اس لیسن کے فردر سب ٹوپک ہوتے ہیں یعنی وہ اسی طرح ایک مین لاہ ہوتا ہے اس لاہ کے چھوٹے چھوٹے ٹوپک ہوتے ہیں وہ بھی لاہ کا حصہ ہوتے ہیں یعنی کچھ لاہ جو ہے نا سبسٹ آف ڈرگز لاہ کے ہوتے ہیں and that have been potential for abuse وہ جو ہے انتہائی اہم ہوتے ہیں کسی بھی غلط چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے and other laws seek to restrict and appropriate use اور کچھ لاہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں restrict and appropriate use اور کچھ while not interfering with the legitimate use یعنی کچھ لاہ جو ہے غیر مناسب استعمال سے روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں and legitimate purpose legitimate یعنی قانون کے استعمال کے قانون کو follow جو نہیں کرتے اس چیز کو روکنے کے لیے کچھ لاہ بنائے جاتے ہیں the primary goal of the pharmacy law is to address the questions یعنی pharmacy law کا جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ how far should government go to protect people who use medications of their own choice in drug therapy how far یعنی government کس حد تک جا رہی ہے لوگوں کی جو صحت ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے medication کے دوران جو لوگوں کی صحت کے اوپر جو اثر ہوتا ہے اس کو protect کس حد تک گورنمنٹ کر رہی ہے drug therapy drug کے استعمال کے دوران جو جو مسائل آتے ہیں لوگوں کو اس مسائل کو کس حد تک government جو ہے protect کر رہی ہے یہ جو ہے فارمیسی لاہ بنانے کا مقصد ہوتا ہے فارمیسی لاہ میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ to fully appreciate فارمیسی لاہ فارمیسی لاہ کو مکمل طور پر appreciate کیا جاتا ہے بنانے کے government جو ہے حصلہ ضائع کی جاتی ہے اس لاہ کو بنانے کے لیے it is important to understand what is required and why and as well as understand that فارمیسی لاہ is a dynamic and can be chained to protect the public in a way that extends beyond the status quo یعنی جو فارمیسی لاہ جو ہوتا ہے جو current صورتحال چل رہی ہوتی ہے موجودہ صورتحال میں جو لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں different طرح کے health کے مطلق یا قانون کے مطلق فارمیسی لاہ کے اس کو جو ہے handle کرنا جو ہے کس کا کام ہوتا ہے government کا کام ہوتا ہے اور وہ جو ہے فارمیسی لاہ اس چیز کو understand کرتا ہے کہ کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیوں ضروری ہیں اور اس کو کیسے سمجھ جا سکتا ہے فارمیسی لاہ کو سمجھ کر اس کو further 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 تبدیل کیا جا سکتا ہے مدودہ situation کے مطابق فارمیسی لاہ کو تبدیل بھی ہم کر سکتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے to protect public یعنی لوگوں کو محفوظ کرنا most law exists for a season یعنی جو بھی لاہ ہوتے ہیں وہ کس نہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں and pharmacy law has no exception to this general rule یعنی pharmacy law بھی اگر جو بنائیں گے تو مجودہ صورتحال کے مطابق ہی بنائیں گے اس کے اوپر بھی اس کے وجود کا جو فارمیسی لاہ کا وجود ہے وہ بھی اسی صورت کے اوپر عمل پہ رہا ہے restriction on the use of chemical as a drug and restriction on individual products of pharmacy exists because to the open market would fail to protect the public if any old chemical could be used as a drug and if anyone could practice pharmacy یعنی اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی chemical استعمال کرتے ہیں ڈرگ کے اندر یا کوئی شخص جو ہے پریکٹس کر رہا ہے فارمیسی کی اگر وہ لوگوں کی صحت کو پروٹیکٹ کرنے میں فیل ہو جاتا ہے تو فارمیسی لاہ جو ہے اس کو رسٹکٹ کرے گا ایسے کیمیکل کے استعمال سے جو کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نقصان ہو سکتا ہے اس کا اور ایسی جو ہے فارمیسی جو ہے اگزٹس یا ہونے سے اپن مارکیٹ میں ہونے سے اس کو رکا جائے گا the public will be unnecessarily exposed to risk of the harm public کو جو ہے جو اس کے نقصانات ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا جو ڈرگ کے استعمال سے ہوتے ہیں from dangerous chemicals کے استعمال کے نقصانات ہوتے ہیں وہ اس کو public جو ہے aware کیا جائے گا exposed اس کو بتایا جائے گا and dangerous dispenser of the PEM اور جو اس کو جو غلط ہے جو ہے medications کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں public کو exposed کیا جائے گا یہ بھی فارمیسی علاہ کا مقصد ہوتا ہے this prospect this prospect of harm is a reason to regulate and it justifies legal restriction on the drug distribution یعنی جو فارمیسی علاہ کا جو خوشحالی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے بتانا کہ وہ کس طرح جو ہے میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو legal justification اس کی کیا ہے اس کے medication کی اور distribution کی کیا چیزیں ہیں تو یہ فارمیسی علاہ کا جو topic ہے اس کا purpose آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر آپ کو صرف یہ بتایا گیا کہ آپ نے لوگوں کی صحت کو protect کر رہنا ہے فارمیسی علاہ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اور گورنمنٹ کس حد تک لوگوں کو صحت کو protect کر سکتی ہے یہ سارا اسی کے اندر گھما پیرا کے یہی تیوری میں دکھا گیا ہے نیکس ہم پڑھ رہے ہیں structure of pharmacy law structure of pharmacy law میں آ جاتا ہے pharmacy law is regulated at the federal and status level pharmacy law state level یعنی pharmacy law جو ہے دونوں level پر کام کرتا ہے federal یعنی وفا کی level پر بھی اور state level یعنی صبحی level پر بھی pharmacy law کام کرتا ہے federal rule primarily relate to the drug products while state rules primarily relate to the people who practice the pharmacy یعنی federal جو رول بناتا ہے pharmacy اس کا مقصد ہوتا ہے drugs or products کیسے بناتا ہے drug or product کی تیاری اس کا مقصد ہوتا ہے federal کا اور جو state یعنی province کا جو کام ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے جو pharmacy جو لوگ pharmacy practice کرتے ہیں اس کو license ویگارہ issue کرنا یہ state pharmacy یا state pharmacy law کا مقصد ہوتا ہے یعنی پنجاب pharmacy کونسل جو ہے وہ صبحی level پر کام کرتا ہے جو federal pharmacy کونسل جو وفا کی level پر کام کرتا ہے اس کا مقصد کہا ہے ڈرگ اور پروڈکٹس کے مطلق رود بنانا the practice sites which they perform their professional duties یعنی جونوں جو ہے federal یا state law جو ہے دونوں کا مقصد جو ہے اپنی duties اس اندری کیسے سارا انچام دینا ہوتا ہے as a rule آپ کہہ سکتے ہیں یعنی آپ کو structure تھوڑا سا سمجھ آ گیا structure میں pharmacy law جو ہوتا ہے دونوں جگہ پر کام کرتا ہے federal state level پر اسی بات کو آگے بڑھائیں as a rule for a pharmacist are required to fulfill with the most restrictive law یعنی pharmacist کو لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سخت law کو جو ہے fulfill کریں اس کی مکمل پیر بھی کریں if both state and federal law address a specific issue اگر دونوں یہ صوبائی اور وفاقی جو ہے قانون جو ہے ایک ہی issue کو address کر رہے ہوں if they conflict on that issue اگر دونوں کا ایک issue دونوں کا solution جو ہے الگ الگ ہے یعنی دونوں میں تضاد آ رہا ہے ایک issue کو address کرتے ہوئے تو اس کا حل کیا ہوگا for example if under federal law a particular drug is not restricted to prescription only sale یعنی federal law یہ کہہ رہا ہے کہ ایک خاص drug جو ہے prescription only sale کے اوپر اس کو کوئی پوبندی نہیں ہے but جو state law جو سبائی law کہہ سکتے ہیں there is such a restriction وہ اس کے پر restriction لگا رہا ہے کہ وہ prescription only sale نہیں ہو سکتی لیکن federal law کہتا ہے وہ sale ہو سکتی ہے تو ایسی صورتحال میں جو conflict پیدا ہوئے وہ کیا ہوگا pharmacist may not sell the drug without a prescription pharmacist کیا کرے گا drug کو sale نہیں کرے گا prescription کے بغیر تو کونسا لاک اس time کام کرے گا state law یعنی سبائی law ترجیح لے جائے گا conflict کی صورت میں federal law کی نسبت because state law will be sticker state law زیادہ sticker ہے تو کیا کرے گا جو ہے اس کو جو light جو sticked law وہ ہی استعمال ہوگا یعنی سبائی جو آپ کہہ سکتے ہیں law اس کے اوپر بلت کیا جائے گا اگر وہ اس میں conflict پیدا ہو جاتا ہے فارمیسی ایتکس کا مطلب ہے کہ آپ اخلاق کیا تو اس کا خیال رکھنا ہے فارمیسی کے اندر اس میں آپ نے پڑھنا ہے کہ فارمیسی کے اندر جو اس کو کرنا جو ہے کرنے سے ممولی سمجھا جاتا ہے اور اس کام کو فارمیسیسٹ کا کرنا جو ہے بہت ضروری ہے اس کو کرنا چاہیے اخلاقی طور پر تاکہ جو ہے وہ جو مسائل آتے ہیں جو اندر جو سکتے ہیں وہ کم سے کم ریز ہوں اور اس کو سلوشن جو ہے جلدی پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کو فارمیسی ایتکس 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 کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں فارمیسیسٹ اور ہیلتھ پروفیشنل ہو اسیسٹ تی اندویجوال ان میکنگ دی بیسٹ یوز آف ایڈکیشن فارمیسیسٹ جو ہے صحیحت کا خیال رکھنے والا بشیندہ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے میڈکل سیشن کا استعمال بہتر است استعمال کرنا بہت ضروری ہے this code prepared and supported by the pharmacist یہ جو code ہوتا ہے یعنی یہ جو code آپ کہہ سکتے ہیں ایتکس ایتکس قانون کا استعمال قانون کی پیروی جو ہے فارمیسیسٹ کے لیے بہت ضروری ہے and is attempted to state publicly اور وہ جو ہے کوئی بھی میڈکیشن ہوتی ہے اس کی جو ہے اس کا استعمال جو ہے publicly بتائے اور publicly بتائے and the principles that form the fundamental basis of the rules and responsibility of pharmacist یہ جو codes ہوتے ہیں یعنی ایتکس ایتف کورڈ اقلاع کے قانون یہ کون بناتے ہیں فارمیسیسٹ بناتے ہیں اور فارمیسیسٹ ایسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو لازمی طور پر بتانا چاہیے اور اس کو vízہ کرنا چاہیے codes of ethics اخلاقیات کے قانون کسی پبلک جگہ پہ تاکہ وہ ایس کے ایتھکس کے بارے میں جو ہے positive impact سوسائٹی کے اندر فارماسیسٹ کے مطلق تو یہ جو ہے fundamental کیا کرتے ہیں that form of fundamental basis for the basis of the rules and responsibility of pharmacists code of ethics اخلاقیات کے قانون یہ کیا بناتے ہیں fundamental basis بنیاد بناتے ہیں قانون rules کی قانونز کی ذمہ داریاں کی responsibilities یعنی جو فارماسیسٹ کی responsibilities ہیں یا جو اس کے رولز ہیں جو اس کے کردار ہیں وہ codes اس کے بتاتے ہیں codes of ethics علاقیات اس کی بتاتی ہیں اور اس کے جو ہم detailed step یہ کہہ سکتے ہیں فارماسیسٹ کی اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ فارماسیسٹ respect دی کنونشنل ریلیشنشپ بیٹوین دی پیشنٹ این دی فارماسیسٹ یعنی فارماسیسٹ اس چیز کا احترام کرے کہ اس کے درمیان اور پیشنٹ کے درمیان جو ہے ایک کنونشنل ریلیشنشپ یعنی ایک عمومی ریلیشنشپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص ریلیشنشپ ہونا چاہیے تاکہ وہ پیشنٹ جو ہے ایزیلی جو ہے فارماسیس سے انٹریکٹ ہو سکے اور اس سے اپنے مسائل بتا سکے اور فارماسیس پرموٹ تی گوڈ آف ایوری پیشنٹ انہ کیرنگ کمپنسیٹ این کونفیدنشل مینر یعنی فارماسیس جو ہے پیشنٹ کی بہتری کے لیے کام کرے ہمیشہ اس کی صحت کی بہتری کے لیے اور اس کو فیدہ پہنچانے کے لیے اور اگر اس کے جو ہے کوئی خاص دسیز ہے جس کو پبلک کرنا ضروری نہیں ہے تو اس کو کونفیدنشل طور پر ٹریٹ کرے پیشنٹ کو فارماسیس ریسپیکٹ تی ایٹانومی اینڈیگنیٹی آف ایچ پیشنٹ ہر پیشنٹ کی جو ہے عزت نفس کا خیال رکھے فارماسیس کے قوت فیٹرکس میں آجاتا ہے فارماسیس ایکٹ وید ہنیستی ان انٹیگریٹی ان اپروفیشنل ریشنشپ فارماسیس جو ہے کام کرے اس طرح ایمانداری کے ساتھ اور خود خودداری کے ساتھ تھی انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرے ان اپروفیشنل ریشنشپ یعنی اس کا ایک پروفیشنل انسان جیسے ہوتا ہے ویسے اس کا تعلق ہونا چاہیے ایک نون پروفیشنل بیہیور نہ اپلائی کرے فارماسیس مینٹین پروفیشنل کمپنس کمپنٹینس یعنی فارماسیس جو ہے ایک پروفیشنل کمپنٹینس یعنی اس سے گفتگو رکھے یعنی کہ وہ اپنی کمپنی کمپنس شوک رائے اپنے کام مہارت شوک رائے ایک کمپیٹنٹ ہو اس کو ایکسپیرینس ہو اس کام کا اس طرح کا فارماسیس دونن چاہیے فارماسیس ریسپیکٹ ویلیوز ایبیلیٹیز افتی کلیگ اور ہیلتھ پروفیشنل یعنی جو سے وہ ہم سوسائٹی میں کام کرتے ہیں کسی ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں تو ہمارے جو کلیگ ہوتے ہیں اس کے اقتدار کا یعنی اس کے روایات کا اور ان کے ترکی کار کا احترام کرے فارماسیس سروز انڈیویجیول کمیونیٹی اور سوسائٹل فارماسیس آپ کہہ سکتے ہیں جو سسٹنٹ فارماسیس ہوتے ہیں وہ بھی فدمت کرتے ہیں انڈیویجیول کی یعنی انفرادی لوگوں کی کمیونیٹی کی اور سوسیل جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنا فارماسیس کا کام ہوتا ہے فارماسیس سیکھ جسٹس انڈیسٹیبیشن آف ہیلتھ ریسورس فارماسیس ہمیشہ انصاف سے کام کرے ہیلتھ ریسورس کے معاملے میں یعنی صحت پروائیڈ کرنے کے معاملے میں فارماسیس انصاف کو مدن نظر رکھے یہ فارماسیس کے کوڈ اف ایتکس ہیں اخلاق کیات ہیں اس کو آپ اپنے ورڈز میں بھی بیان کر سکتے ہیں یہ ہارڈ انفاظ رول نہیں ہے تھیوری کا پیپر ہے تو تھیوری میں جو ہے اپنی طرف سے آپ پوزٹیف پوائنٹ اس کے بنا سکتے ہیں اس طرح آپ کو سننے سے آپ کو آڈیا ہو گیا ہے کہ آپ نے کیا سے کیسے فارماسیس کو ڈیفرینڈ کرنا ہے اس کی خرصیات بتانی ہے تمام جو تمام آپ کیا ہے کوڈ آف ایتکس کے اندر آ جائیں گی لاسٹ میں آپ کا قوشن ہے وہ قوشن یہ ہے کیا ہوتا ہے دی باری آف انفرمیشن آباؤ ڈرگز کے مطلق ملومات ہوتی ہیں اس کو فارماسی لے کہتے ہیں درگ دیسٹیبیشن کو درگ تیرپی کو یا تمام کو ان میں سے کونسو صحیح افشن ہے یہ آپ نے اپنے طور پر خود ہی آپ نے آپ کو بتانا ہے آنے والے لیکچر کے اندر لیگل گایڈ لائن ہیلتھ کے سسٹم تو وہ ہم انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں ڈسکس کریں گے